سبسکرائب کیجئے کوکنگ ان بوشی سٹائل کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں کم حرش بننے والی آسان اور مزیدہ ریسپیز رزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ویلکم کہوں گی کوکنگ ان بوشی سٹائل میں آج ہم بنا رہے ہیں بینگن کی سبزی جی ہاں بینگن جو کہ بچوں کو تو بلکل پسند نہیں ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ بنائیے جیسے کہ میں نے بنائی ہے تو بچے کیا بڑے کیا مرد کیا خواتین کیا سب بہت پسند کریں گے اور بار بار فرمائش کر کے آپ سے یہ ریسپی بنواتے رہیں گے ایک کلو ہم نے لیے ہیں بینگن تین بڑے سائز کی پیاس چار میٹیم سائز کی ٹیماتر پائن سے چھے ہری مرچے نمک ون ٹیبل سپون لال میچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلتی ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ ون ٹی سپون آئل ہاف کپ اور زیرہ ون ٹیبل سپون رائتہ بنانے کے لیے پودینے کے پتے دس سے پندرہ کھیرہ ٹیماتر پیاس چاپٹ کیے ہوئے ہاف ہاف کپ نمک اور کالی میچ ہسپے زائقہ اور دہی ایک کپ ٹھیک ہے جی سمپل سے انگریڈینٹس ہیں کم مسالوں کے ساتھ ہیں لیکن ریسپی اتنی سپر ہیٹ بنتی ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا بینگل کو ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اب یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ ہم نے یہ تمام چیزیں اکٹھی کر دینی ہے پیاس سلایس میں کٹ کر لیں ہر میچوں کو چاپٹ کر لیں ٹیماتر جس طرح سے نارملی ہم سالن کے لیے کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے کٹنگ کر لیں ایک جگہ پہ یہ تمام چیزیں دالنے کے بعد اس میں ڈالنے کے ون ٹیپل سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مش کا پاوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مش اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی کا پاوڈر یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یعنی مسالوں کو اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ بینگن پیاس اور ٹیماتر یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ کوٹ ہو جائیں اور یہ بس آپ کا آدھے سے زیادہ کام تو ہو گیا اتنی آسان ریسپی ہے اور اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ بار بار اس کو بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی پین میں ہم نے شامل کر دیا ہے آدھا کپ تیل اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ زیرے کو ہم نے تھوڑی دیر کیلئے کوک کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے آئل میں اور اچھی سی پیاری سی خوشبو دینے لگے تو جیسے ہی زیرہ تھوڑا سا کوک ہو جاتا ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے مکس کیوئی تمام سبسیاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی جنجٹ ہی نہیں ہے کہ آپ نے لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالنا ہے اور پیاس کو فرائی کرنا ہے اور مسالے ڈالتے رہنا ہے پہلے سے آپ مکس کر کے فریش میں رکھتے اور جس ٹائم پہ آپ کوک کرنا ہے سرف کرنا ہے کیونکہ چھٹ پٹ سے بن جاتا ہے تو بہت جلدی آپ اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو سرونگ ٹائم پہ ہی آپ اس کو ایزیلی کوک کر لیں گے اچھے جی اس کو آپ نے کور کر کے کوک بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر ڈھککر نہیں دینا ہے اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے رہے اور اس کو کوک کرتے رہے کتنی دیر آپ کوک کریں گے کہ ٹماٹر آپ کی جو ہے سوفٹ ہو جائے بینگ اینڈ سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے گل جائے اور پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرانسپینٹ سا ہو جائے کیونکہ لال تو ہوگا نہیں کہ ہم نے تمام چیزوں کو اکٹھا ڈالا ہے تو آپ نے اسی طرح سے میڈیوم سلو فلیم پہ اس کو کوک کرتے رہنا ہے بغیر کور کیے ہوئے جب تک کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس کی شکل سے ہی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ اچھے سے بھون گیا ہے آئل سیپریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اچھے سے بنائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو جب اس طرح سے یہ ریڈی ہو جائے تو میڈز یہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے فلیم آف کر لیجئے رائتہ اس کا ہم تیار کریں گے بہت سپیشل سا اور یہ رائتہ اس کے ساتھ مست سرو ہوتا ہے اس ریسپی کے ساتھ یہ رائتہ ضرور بنانا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے دہی کو تھوڑا سا پھینٹ لیا اور اس میں شامل کرنے کے نمک اور کالی میچ حسبی زائقہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اگین دہی کو آپ نے تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا لمس نہ رہے اور بہت اچھا سا کریمی سا اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے دہی اچھے سے مکس ہو گیا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے تمام سبزیاں جو کہ ہم نے کٹ کے رکھی ہیں چوپٹ کر لینا ہے چھوٹی چھوٹی سے کر کے کھیرہ ہے پیاس ہے ٹیماتر ہے اور آپ دیکھیں کھیرے کا میں نے چھلکا نہیں اتارا ہے تو آپ نے بھی اس کو سکن جو ہے اس کو ریمووو نہیں کرنا اسی طرح سے کھیرے کو واش کر کے سکن کے ساتھ ہی آپ نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں شامل کر دیں اس کے ساتھ آپ اس میں شامل کریں گے پودینہ چھوٹا چھوٹا کٹ کی آواب ہری مرچے اگر بچوں کا کوئی اشو نہیں ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہرا دھنیا اگر پسند ہے تو وہ بھی آپ ایک ٹیبل سپون تب کٹنگ کر کے شامل کر لیں تو یہ آپ کا بہت ہی مزیدار سا ٹھنڈا ٹھنڈا سا رائتہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب اس ٹھنڈے رائتے کو آپ سرف کریں گے گرم گرم بہنگن کے ساتھ ٹھیک ہے کس رہا سے سرف کریں گے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے سرونگ ٹائم پہ ٹھیک ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے جب آپ سرف کرنے لگے ہیں جس بھی پلیٹر میں آپ کو سرف کرنا ہے اس میں آپ نے بہنگن کو ڈال دیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور بہنگن ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ رائتہ ڈال کے سرف کریں گے ٹھیک ہے اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ بہنگن کو گرم گرم بہنگن ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ رائتہ آپ اسی طرح سے ڈال کے سرف کرتے ہیں روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ سرف کریں گے تو یقین کریں گے بہت ہی بہت شوق سے کھائیں گے ہر ایک کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی ایون کہ آپ اپنے گیسٹ اگر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں اور جھٹ پٹس ہی اپنے جو مینیو ہے اس میں سبزی کی ریسپی کو شامل کر سکتے ہیں ایک چیز اور کہ اگر آپ اس کو روٹی چپاتی کے ساتھ سرف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرف کریں گے ابلے ہوئے چاول کے ساتھ ٹھیک ہے ابلے ہوئے چاول کے ساتھ تو یہ اتنا مزیدار لگے گا اتنا مزیدار لگے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ روز بینگن ہی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو شرچ یہ ہے کہ ریسپی کو آپ نے بنانا اسی طرح سے ہے اور رائیتے کے ساتھ ہی سرف کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جب آپ ابلے ہوئے چاول کے ساتھ کہ اس کو بہت شوق سکھیں گے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آ جاتی ہے اور یقیناً پسند آئے گی تو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بہت ہی اچھی چیزی مزیدار سی جھٹ پٹ سے بننے والی اور کم خرچ بننے والی ریسپی کے لیے میرے ساتھ رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات اپنا رکھئے کہ بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعا میں یاد اللہ حافظ